السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاِ الٰہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلانیاں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفود رکھے اللہ عزوجل جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ عزوجل اپنے بارگاہ الہی سے نیک اور سہلے اولاد عطا فرمائے اور جو جو جس بیماری میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ عزوجل اپنی شان کے مطابق سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرض علوم کورس سے ریلیٹڈ نجاستوں کا بیان نجاستیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک کپی پینسل کے ساتھ آپ ان پوائنٹس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ مسائل اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں ہم نے پہلا ٹاپک پڑھا نجاست کی کتنی قسمیں ہیں نجاست کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نجاست حقیقیہ اور دوسری ہے نجاست حکمیہ نجاست حقیقیہ جو ہے وہ نجاست ہوتی ہے جو نظر آئے آپ کے کپنوں پر کوئی بھی نجاست لگی گوبر لگا پشاب لگا یا کوئی بھی ایسی چیز لگی جو نجاست ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ ہے نجاست حقیقیہ اور دوسری نجاست ہے نجاست حکمیہ نجاست حکمیہ جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی شریعت آپ کو اس کا پبند کرتی ہے نجاست حکمیہ کی آگے دو قسمیں ہیں سب سے پہلے ہو گیا نجاست کی دو قسمیں نجاست حقیقیہ نجاست حکمیہ آگے نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں جس میں ایک کو حدث اصغر کہتے ہیں اور دوسرے کو حدث اکبر کہتے ہیں نجاست کا اصل جو نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں اور اس کی حمد دو قسمیں پڑھیں حدث اصغر اور حدث اکبر حدث اصغر کو تہارت سگرہ بھی کہتے ہیں اور حدث اکبر کو تہارت کبرہ بھی کہتے ہیں اسگر کا مطلب چھوٹی نجاست یعنی کہ بے وضو ہونا بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اس پر حد سے اسگر تاری ہو جاتی ہے حد سے اکبر جو ہے یہ ہے بندے کا بے غسل ہونا جس کے اوپر حد سے اکبر تاری ہو جائے تو وہ اس کو غسل کر کے باقی حاصل کرنی ہوگی آگے ہم نے پڑھا نجاست حقیقیہ نجاست حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں سب سے پہلے ساتھ میں اچھے طریقے سے نجاست کی دو قسمیں ہوئیں ایک ہوئی نجاست حقیقیہ دوسری ہوئی نجاست حکمیہ آگے نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہو گئیں ایک ہوگی حد سے اسگر اور دوسری ہوگی حد سے اکبر آگے نجاست حقیقیہ کی جو دو قسمیں ہیں ان میں ہے ایک ہے نجاست غلیزہ اور ایک ہے نجاست حفیفہ نجاست غلیزہ جو ہوتی ہے اس کا حکم سخت ہوتا ہے اور نجاست حفیفہ جو ہوتی ہے اس کا حکم جو ہے وہ خلقہ ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ نجاست حقیقیہ کے کیا احکام ہوں گے نجاست حکمیہ کے کیا احکام ہوں گے نجاست غلیظہ کے کیا احکام ہوں گے نجاست حفیفہ کے کیا احکام ہوں گے تو ہم سٹیپ بے سٹیپ لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ڈسٹر بنس نہ ہو اور یہ آپ کے ذہن میں گومے نہ کہ کون سی نجاست ہے اب ہم کلام کرتے ہیں نجاست غلیظہ نجاست غلیزہ اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے یا بدن پر لگ جاتی ہے تو اس کے احکام جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اگر یہ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے ایک درہم جو ہے اس کی مقدار آپ کیسے معلوم کریں گے یہ اگر آپ اپنی ہتھیلی کو سیدھا کر کے اس کے اوپر پانی ڈالیں تو جتنی جگہ پہ پانی گھہر جائے گا وہ نجاست ناپنے کے لیے درہم کی مقدار آپ اسے اقوم کر سکتے ہیں نجاست غلیزہ میں ہم نے پڑھا کہ اگر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا فاق کرنا فرض ہے اگر اس کو فاق کیے بغیر نماز پڑھ لئی تو نماز آدان نہیں ہوگی اور قصدن پڑھی یعنی پتا بھی تھا کہ نجاست غلیزہ جو ہے وہ ایک درہم سے زیادہ لگی ہے یا ایک درہم کے برابر لگی ہے تو نماز پڑھ لی تو پھر گنہگار بھی ہوگا اور بہت سخت گنہگار ہوگا اس کو توبہ کرنی ہوگی اگر نجاست درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے یعنی نجاست درہم سے اگر زیادہ ہوتی تو وہ پاک کرنا ضروری تھا نہ کرتے تو نماز بھی نہیں ہوگی کوئی پاکی حاصل نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کا جو کپڑے ہیں وہ پاک ہی کلائے جائیں گے اگر درہم کے برابر ہو جاتی ہے یعنی بالکل برابر برابر آ رہا ہے تو پھر اس کو پاک کرنا واجب ہے بے پاک یعنی کہ یہ نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی لیکن نماز مفروح تحریمی میں چلی جائے گی اور واجب الاعادہ ہوگی اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا اور اگر قصدن پڑی جان پوچھ کر پڑی تو پھر گنے گار بھی ہوں گے آگے ہے کہ اگر ایک درہم سے کم ہے ایک درہم سے کم ہوگی تو پاک کرنا سنت ہے بے پاک یہ نماز پڑی تو نماز ہو جائے گی لیکن حلافت سنت ہوگی اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے شریعت کو یہ عمل پسند نہیں ہے اب ہم نے درہم کے بارے میں کیا پڑا کہ درہم کے ہم تین مقداروں میں اکاؤنٹ کریں گے اگر درہم سے زیادہ نجاست ہے تو پھر اس کا پاک کرنا ہر حال میں ضروری ہے اگر اس طرح نماز پڑیں گے تو نہیں ہوگی پھر ایک ہے درہم کے برابر اگر درہم کے برابر ہے تو پھر ہمیں ہماری نماز مکروح تحریمی میں چلی جائے گی اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ نماز واجبولی اعادہ کرنی ہوگی مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ ایک درہم کے مطاب جو ہے ایک درہم جتنی آپ کے کپوں پر نجاست لگ گیا اور پانی نہیں مگلا اور دونے کے لیے کچھ چیز نہیں مگلی تو آپ اس میں نماز تو پڑھ لیں گے قضاء نماز کی گناہ سے آپ بچ جائیں گے لیکن وہ نماز آپ کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی اور اگر درہم سے کم ہوگی تو اس کو پاک کرنا سنت ہے اگر نہیں کریں گے کہ درہم کیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں اگر نجاست جو ہے وہ گاڑی ہو جیسے پہانہ لید گوبر تو درہم سے مراد اس کا وزن ہے اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ ساڑھے چار معاشے ہے یعنی نجاست اگر گوبر لگ گیا لید لگ گئی یا پہانہ لگ گیا تو اس کی مقدار درہم کی ملوم کرنے کے لیے اس کے وزن کا حساب لگا جائے گا جو کہ ساڑھے چار معاشے ہے اگر نجاست پتلی ہے جیسے آدمی کا پشاب شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چڑائی نہیں جائے گی شریعت نے اس کی مقدار جو بیان کی ہے وہ ہے ختیلی کی گہرائی کے برابر اگر آپ ختیلی کو وہ آپ کو بتایا کہ اگر جتنی جگہ پہ پانی رک جائے گا تو وہ اتنا حصہ جو ہے وہ درہم کے برابر کہلائے گا آگے نجاست کی جو قسم تھی وہ تھی نجاستے غلیظہ اور دوسری کی نجاستے حفیفہ آگے جو ہم نجاست کی دوسری قسم ہے وہ نجاستے حفیفہ جس کا حکم بتایا تھا کہ ہلکہ ہوتا ہے نجاستے حفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے کسی حصے یا بدن یا کسی عذب پر لگ جائے تو اس کی چھتائی سے کم یعنی جس جگہ پر لگی ہے کپڑے کے بازو پر لگی ہے تو بازو کا جو چھتائی ہے اگر اس سے کم ہے مثلا دامن میں لگ گئی ہے تو دامن کی چھتائی سے کم ہے آس تین میں سے تو اس کی چھتائی سے کم ہے تو یوں ہی ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کی چھتائی سے کم جتنے جس جگہ پر بھی آپ کے لگتی ہے اگر وہ چھتائی سے کم ہے تو بغیر دوے ہوئے بھی نماز پڑیں گے تو نماز ہو جائے گی یہ نجاستے حفیفہ کی بات ہو رہی ہے نجاستے حفیفہ کا حکم وہ ہلکہ ہوتا ہے نجاستے حفیفہ آپ کے بازو پر لگ گئی آپ کے بازو کے چھتائی آپ کا چار حصے کریں گے نجاستے غلیزہ یا حفیفہ اگر کسی پانی میں گر جاتی ہے مثال کے طور پر نجاستے اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی یا سرکہ میں گر جائے گی تو چاہے غلیزہ ہو چاہے حفیفہ ہو کل نپاک ہو جائے گا اگرچہ ایک کترہ ہی کیوں نہ گرے مثال کے طور پر نجاستے غلیزہ یعنی پشاب کا ایک کترہ دو ڈرام پانی میں بھی اگر آپ گرا دیتے ہیں تو سارا پانی نپاک ہو جائے گا نجاستے غلیزہ ہو یا نجاستے حفیفہ ہو اگر یہ کسی پانی میں سرکے میں دودھ میں گر جاتی ہے تو وہ ساری چیز وہ نپاک ہو جائے گی اس پر آپ نے یہ باتیں ذہن میں بٹھا لینے ہیں انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم ان پر مزید آگے لے کر چلیں گے آج کے لیکچر کا جو لب لباب ہے جو اس میں ہم نے پڑا اس اوپر ہے نجاستے حقیقیہ پھر ہے نجاستے حکمیہ پھر ہے نجاستے حکمیہ کی دو قسمیں حدث اصغر حدث اکبر پھر ہے نجاستے حقیقیہ حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں غلیزہ اور خفیفہ انشاءاللہ ازاوجل اگر آپ تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی دس پرسنٹ بھی اگر آپ غور سے اس آڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ ازاوجل آپ کو نجاستوں کے مطلق علم حاصل ہو جائے گا جب آپ نجاستوں کے مطلق علم حاصل کر لیں گے تو یہ آپ کا علم مضبوط ہو جائے گا جو آگے مستقبل میں چال کر اگلے لیکچرز میں آپ کا معاون بھی بنے گا اور آپ کو مسائل سمجھنے بھی آسانی ہوگی اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں صحیح معنو میں علم دین سیکھنے کی توفیق اطاف رمائے اور اس علم کو سیکھ کر آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق اطاف رمائے ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل میں رہ کر علم دین سیکھ رہے ہیں اللہ عزوجل آپ کا علم دین سیکھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منذور رمائے اگر آپ کو ہمارے یہ لیکچرز ہمارے چینلز کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں تو اللہ عزوجل کی رضا کے لیے دین اسلام کی حصول کے لیے ضرور دوسروں کو بھی اس چینل میں شامل کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام کو جائیں اللہ عزوجل آپ سب کو خوش و خرم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ